بسم اللہ الرحمن الرحیم تکلیف کا ہونا درد کا ہونا اسی وجہ سے ہوتا ہے جب عورت خود کو پاکیزہ رکھتی ہے اپنے آپ کو پاک رکھتی ہے اپنی جوانی کو پاک رکھتی ہے اور جب شور اس کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے تو اس لیے اسے درد ہوتا ہے اور تکلیف بھی ہوتی ہے کیونکہ پہلے سے اپنے ہاتھ کے ذریعے اس نے اپنی شہوت پوری نہیں کی ہوتی نہ ہی کسی نہ میرم شخ کے ساتھ نجائز تعلق قائم کیا ہوتا ہے یہ آپ کے لیے ایک بہت اچھی بات ہے اور رہی بات تکلیف کم ہون کی تکلیف زیادہ نہ ہو اس کو اس کے لیے آپ اپنے شوہر سے یہ کہیں کہ وہ دوسری چیزوں کا استعمال کرے جیسا کہ تیل وغیرہ علماء اور فقہاء کرام بھی یہی فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو عورت کو تکلیف دے مرد اس چیز سے اجتناب کرے اگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ شور ہم بستری کرنا ہی چھوڑ دے یا آپ شور سے کہیں کہ وہ ہم بستری نہ کرے یا آپ اس چیز سے بھاگیں نہیں بلکہ اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک آپ کے اس درد کو کم کرے اور یہ درد درد کیوں ہوتا ہے کبھی کبھی غزہ کی کمی کی وجہ سے اور کبھی کم عمری کی وجہ سے بہت زیادہ تکلیف اور بہت زیادہ درد بھی ہوتا ہے تو مرد کو چاہیے کہ وہ پہلے بیوی کو بہلائیں اس سے پیار محبت کی باتیں کریں ان شورٹ بیوی کو مولڈ کریں تاکہ جب وہ یہ فیل کرے تو بیوی کو تکلیف نہ ہو اور عورتوں کے لیے میرا ایک پیغام ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے ملے ہوئے حکم کو اس کو حکم کے طور پر آپ قبول کریں اللہ پاک آپ کو اس تکلیف کا بھی عجر دیں گے اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ عطا کریں آمین اس کے مطابق دین کی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں فرنس میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کو ٹاپک سمجھ آ گیا ہوگا پھر ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اللہ حافظ